سواگتے دوستو ایک بار فی سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم اجمل خان میں امید کرتا ہوں سب بھائی خیر یا سوں گے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسکہ لے کر حاضر ہوں ہوں جو طاقت اور قوت انشاءاللہ اتنی آپ کے اندر پیدا کرے گا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم کے حوالے سے آپ کو یہ نسکہ تھندک بھی دے گا اور آپ کی طاقت اور قوت میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ ایسی چیز ہے کہ جس مرد نے اس کے استعمال کر لیا ان کے تناسل جو ہیں کپڑے پھاڑ پھاڑ کے باہر نکلیں گے اتنی طاقت اور قوت اور شفاہ اس میں ہیں کہ انشاءاللہ یہ آپ کی لمبائی کو بڑھائے گا آپ کی موٹائی میں بھی اضافہ کرے گا اور آپ کی طاقت قوت اور ٹائمنگ میں بھی اضافہ کرے گا سب سے پہلے میری آپ سے گجارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس آپ کو ہماری نئی اور تا جب ویڈیو اپ ڈیٹ اور نوٹیفیکیشن مل جائے گی ساتھی میری آپ سے گجارش ہے کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ پرہیز کیا کریں کیونکہ بنا پرہیز کے استعمال کرنا بلکل ٹائم برباد جیسا ہے تو پرہیز کیا کریں کھٹی چیزوں کا فاس فوڈ کولڈنگ بیڑی شراب سگرٹ گھٹکو تلی بھنی ہوئی چیزیں اور گرم چیزوں کا چلی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اس میں آپ کو کرنا کیا ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے کوزہ مشری لینی ہے کوزہ مشری ایک مٹھی کے برابر لے لیں یا اتنی لے لیں کہ جتنی آپ کو میٹھا پسند ہے دوسری چیز اس میں سونف لینی ہے ایک مٹھی کے برابر کرنا کیا ہے آپ کو خرل میں ڈال کر اس کو اچھی طرح کوٹتے رہیں اور اس میں تھوڑے تھوڑا دودھ ڈالتے رہیں اس کو آپ کوٹتے رہیں دودھ ڈالتے رہیں جب یہ بلکل ایک پیسٹ بن جائے گا اور آپ کو اس میں ایک گلاس دودھ تک ڈالنا ہے اور جب یہ بلکل ایک گھڑا گھڑا ایک شربت ٹائپ بن جائے گا تو پھر یہ آپ کو پی لینا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ آپ اگر مرد حضرات اس کا استعمال کر لیں تو انشاءاللہ گرمی کے موسم میں آپ کی تھنڈک بھی دے گا اور آپ کی جسم میں طاقت رکوت کو بھی پیدا کرے گا تو یہ بہت ہی ایک تھنڈا ہی نسکہ ہے اور انشاءاللہ بہت ہی زیادہ شفا ہے اس میں یہ آپ کے پیٹ کے لیے بھی بہت مفید ہے اور آپ کی صحت اور کے لیے بھی بہت مفید ہیں تو دوستو یہ دی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کے سمجھے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نیٹ ٹاپک کے ساتھ تکل دیئے شکریہ دھنیواد